ہلو ایوریون اور السلام علیکم ویلکم تو ڈاکٹر سلمان سپیکس آئی ہاپ آپ سب خوشبخت ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ان ٹک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی میڈیکل لیسنسنگ اگزیم پاس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈسکس کریں گے جوب سیچوریشن ہم اس میں بات کریں گے کس طرح سے ہم نے جوب اپلائی کرنی ہے پھر اس میں ہم بات کریں گے کہ سیلری پیکج کیا ہے کچھ عرصہ پہلے مطلب دو دھائی سال پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس وقت سیلری کیا چل رہی تھی اب سیلری کیا ہے تو یہ ساری ٹوپکس کو ہم کور کرنے والے ہیں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلی بات کہ ہم نے سعودیہ کا ایکزیم لکھ لیا ہے اسیم ایلی کا ایکزیم پاس کر لیا بھلے آپ سرجن ہیں ڈرما میں آپ نے ایکزیم پاس کیا انٹرنل میڈیسن میں کیا یا جی پی میں کیا موسٹلی جی پی میں پاس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکزیم پاس کر لیتے ہیں ایکزیم پاس کرنے کے بعد اب سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جو میں سب سے پہلا مشورہ اپنے سارے ڈاکٹرز کو اپنے سٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر ایکزیم پاس کر لیا ہے تو جلد سے جلد اپنی پروفیشنل ریجسٹریشن کو اپلائی کریں جو آپ الیجیبیلیٹی لیتے ہیں وہ آپ کی پروفیشنل کلاسیفیکیشن ہوتا ہے ایک سال کا ٹائم لیکن جب آپ نے ایکزیم پاس کر لیا دن آپ کو پروفیشنل ریجسٹریشن لینی ہوتی ہے اس میں آپ کا جو اگزیم کی ویلیڈیٹی ہے لائسنس کی ویلیڈیٹی ہے وہ ٹو یرز کے آپ کو مل جائے گی اس کے چارجز ہیں ٹوال ہنڈرڈین ٹوانٹی ریال وہ آپ پے کریں گے اور آپ کو دو سال کی لائسنس کی ویلیڈیٹی مل جاتی ہے اس میں کیا آپ کو مل جاتا ہے کہ اکثر لوگ نہیں اپلائی کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی ہم نے پاسپورٹ کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے اور کوئی 3 منت 6 منت کی ہے تو ہم نہ بات میں کریں گے بات میں کریں گے لیکن میں کہتا ہوں کبھی بھی ان کا چینج ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ رول تو آپ لازم جیسے اگزیم پاس کیا ہے دو سال کے لیے اپنے لائسنس کو کر لیں سیکیورٹ اب دوسری باری آتی ہے ہماری جوب سیچوریشن کے اوپر اچھا اب جوب سعودی عربیہ میں ایک ویڈیو میں نے کی تھی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اب میں ویڈیو کر رہا ہوں ٹونٹی 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 فور میں ان دو سال میں سعودیہ اتنا پروگریس ماشاءاللہ کیا ہے اور اتنی یہاں پر سیچوریشن ہوئی ہے جوب کی کہ میں ابھی جو لڑکے پاس کر رہے ہیں ڈاکٹرز پاس کر رہے ہیں ان کو جوب ملنا is very very hard کیوں جوب نہیں مل رہی ایک تو وہ لوگ نیو ورک ویزا آپ کو ایشو نہیں کرتے زیادہ تر لوگ پاکستان سے انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں اور ہم آپ کی ویزا پر آتے ہیں ورک ویزا پر لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جی پیز کو ورک ویزا نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ہم لوکلی کہیں سے ڈاکٹر ہائر کر لیں گے لیکن ہم آپ کو ورک ویزا نہیں دیتے لیکن کوئی کلینکس جسن کو ضرورت ہے جو بڑے ہسپٹلز ہیں وہ آپ کو ورک ویزا دے بھی دیتے ہیں میں کوئی آپ کی امیدیں نہیں توڑ رہا بٹ یہ ہنڈرڈ میں سے ٹین اور ٹونٹی پرسن چانسز پہ چلی گئی ہے یہاں پر سیچوریشن بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی دبائی کی تناولی سیچوریشن نہیں ہے ابھی بھی جوبز آپ کو مل جاتی ہیں نیوم سیٹی میں ملتی ہے دمام کے پاس ہیں جوبز خوبر میں ہیں اور آپ کی انڈسٹریل ایریاز میں جوب ہیں تو اتنی سیچوریشن نہیں ہے یس کلینکس میں جو مین سیٹیز ہیں جدہ، ریاد، مدینہ، مکہ، پائف یہ ایریہ ادھر جوب سیچوریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے وہ یہاں پر جوب نہیں مل رہی اس لیول کی بٹ آپ کے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں جو یمبو او کی سائیڈ ہو گئی خوبر دمام جو جیسے میں نے آپ کو ڈسکس کیا وہاں پر آپ کو جوب مل جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں وہ جوب لینی ہے اب اکثر لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ غلطی کرتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں کہ ہم آر لائن جوب دھونڈیں گے ہمیں مل جائے یا ایجنسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں کریں پہلی چیز آپ نے خود سے ویزٹ کریں سعودی ارابیہ آپ کوشش کریں کہ خود سے آ کر یہاں پر اپلائی کریں اب میں یہاں پر ایک اور مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ ویزٹ ویزا والی چیز پر بھی نہ جائیں کہ بھئی میں دبائی کی طرح ویزٹ ویزا لے کے سعودی ارابیہ آ جاؤں گا اور وہ ہسپیٹل والے مجھے دیکھیں کہ کہیں کہ واؤ نائس ہم آپ کو رکھتے ہیں نہیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کا وہ وہیں پر ایمپورٹنٹ ورک ایکسپیرینس ہے سعودی ارابیہ میں آپ کو انشورنس کا نہیں پتا آپ کو یہاں پر لینگوچ کا نہیں پتا یہاں پر آپ کو نہیں پتا پیشنٹ کو ڈیل کیس طرح سے کرتے ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو وہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پاکستان کا ہے کہ ہاں کا ایکسپیرینس وہ آپ کا زیرو کاؤنٹ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں آپ کو ایک بینگ ایل ایچ آر اگر میں مالک ہوں اونر ہوں تو میں کہوں گا کیا میں کیوں بارہ تیرہ ہزار ریال کا اس کا ورک ویزا اس کو ایشو کروں جس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں لوکلی دیکھوں گا انڈین پاکستانی جس کے پاس ورک ویزا ہے اقامہ ہے لائسنس ہے سب کچھ ہے میں کہوں گا آپ آجائیں آپ کا میں ٹرانسفر لے لوں گا تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ورک ویزا خرید لیتے ہیں ورک ویزا میں کافی پروفیشنز ہیں جو لوگ خریدتے ہیں عامل جنرل لیبر ہو گیا ڈرائیور کا بلکل نہیں لینا ہارس کا نہیں لینا گارڈ کا نہیں لینا آپ نے دوسرے پروفیشنز کا وہ ورک ویزا لیتے ہیں for 3 month 6 month and 12 for 1 year وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جیسے آپ کا دل کرے کہ کون سا آپ نے لینا ہے پر میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ایک سال والا ورک ویزا لازم لے یا 6 month والا تاکہ جب آپ ادھر آئیں تو 6 month کے لیے آپ سیکیورڈ ہوں کہ ہاں بھئی میرا اقامہ ہے میرا ورک ویزا ہے میں اب لوکلی جوب ہنٹ کروں گا اور اگر آپ کے پاس اقامہ ہوتا ہے تو آپ کو جوب بہت جلدی مل جاتی ہے مطلب دیر نہیں لگتی فی میلز کو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میلز کو جلدی جوب ملتا ہے وہ اس لیے کہ وہ انڈسٹریل ایریا میں ان کو بھیج دیتے ہیں کمپنی سائٹ پہ کمپنی ورکنگ سائٹ پہ وہاں پر کیمپ بیس ان کو جوب مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے اسی کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ سیلریز کیا ہیں سیلریز پہلے میں نے کہتا تھا کہ ساتھ ہزار آٹھ ہزار ریال تک کی سیلری اچھی ہے لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سیلری کی جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے نا ہماری وہ بہت ہائی ہو چکی ہے لیکن یہاں پر سعودیز یا پھر ہسپیٹلز آپ کو اتنی پے نہیں کر رہے دس ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار ان لوگوں کو پے کر رہے ہیں جن کا سعودی ایرابیا میں تین سے پانچ سال کا ورک ایکسپیرینس ہے باقیوں کو وہ سکس تھاؤزن آفر کر آ رہے ہیں فائیو تھاؤزن فائف ہنڈرڈ بیسک ایکومیڈیشن ٹرانسپورٹیشن ملا کہ سکس تھاؤزن یا سکس تھاؤزن فائف ہنڈرڈ کا پیکج بنا کے ریاض میں دے دیتے ہیں کبھی سیون تھاؤزن کا کسی اور سٹی میں مطلب سکس ٹو سیون تھاؤزن کے پیکج میں آپ کو انیشلی ٹو یرز کے کانٹریکٹ میں رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ایک اور ٹپ دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہمیشہ ایک سال کا کانٹریکٹ کریں آپ بہت ورنرابل ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں نے اگزیم پاس کیا ہے مجھے جلدی جلدی مجھے بس جوب چاہیے تو میں کیا کروں گا کہ میں جو بھی مجھے پہلا جوب آئے گا کہ بھئی آپ کو میں دو سال کے لیے رکھ رہا ہوں آپ کو پانچ ہزار دوں گا کہیں کہ واؤ نائس فائیو تھاؤزن میں پاکستان میں ملٹیپلائے کروں گا تو بھئی میرے اتنے پیسے بن گئے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پھر دو سال تین سال بعد سوری دو تین مہینے بعد کہیں کہ یار میں کہاں پر بھنس گیا ہوں تو یہ غلطیہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی تو آپ نے سب سے پہلے جوب ہنٹ کرنا ہے اتنا خرچہ آپ نے کر لیا ہے تو آپ نے اپنا ورک ویزا اپلائی کریں تین مہینے چھ مہینے کے لیے آپ ورک ویزا پر آئیں اور خود ہی یہاں پر جوب ہنٹ کریں آپ کو مل جائے گی نہیں تو پھر بھی ایک چانسز ہیں کہ آن لائن لنگ نین ہے آپ کے پاس وہاں پر چیک کریں گوگل کریں ڈیفرنٹ کلینکس کو ٹھیک ہے جب ڈیفرنٹ کلینکس آپ کے پاس آگے ان کا نیچے جائیں ویٹس ایپ کانٹیکٹ ہوگا ویٹس ایپ پہ اچھی سی سی وی ان کو سبمیٹ کریں یہ نئے کے کالز پہ کال کر رہے ہیں نورمل سی وی ان کو سبمیٹ کریں ویب سائٹس کے ذروع ان کے ایچ آر میں سی وی سبمیٹ کریں اللہ کرے گا کہیں نہ کہیں ہو جائے گا نیشنل گارڈ میں آپ اپنی جوب اپلائی کریں سعودی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کے اندر جوب اپلائی کریں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا لیکن یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑیں کہ یار میں نے اب اتنا مہنگے ایگزیم لکھ لیا مجھے جوب نہیں مل رہی ہے یہ ہے چانسز بسم اللہ کریں کوشش کریں کوشش میں ہی برکت ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سیچوریشن پر میں نے جیسے بات کی تھی کہ سیچوریشن تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مطلب کہ آپ کا یہاں پر آنا ہی لازم ہے کہ اون لائن تو اپلائی کر رہے ہیں بٹ یہاں پر آنا ہی لازم ہے کہ یہاں پر آ کر ہی آپ کو جلد از جلد جوب ملتی ہے ادھر وائز جو آپ کا وہ چانسز ہیں کہ میں اون لائن دھونوں وہ بہت مشکل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیا اویلیبل اوپشنز ہمارے ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اسیم ایلی کا اگزیم پاس کر لیا ہے لیکن جوب نہیں مل رہی اگر آپ کو جی پی کی جوب نہیں مل رہی تو آپ لائسنس ہونے کے بعد سوچ کریں انشورنس ڈپارٹمنٹ میں انشورنس کمپنیز میں اپنی سی وی پوٹ کریں انشورنس کمپنیز میں ایزا انشورنس ڈاکٹر اپلائی کرنا شروع کر دیں وہ تھوڑی ڈفرنٹ آپ کی جوب ریسپونسیبیلیٹی ہو جائے گی کلینیکل نہیں ایڈمینسٹریٹیو میں آ جائیں گے بٹ یہ ہے کہ آپ کو جوب مل جائے گی وہاں پر سیلری پیکیج بہت اچھا ہے جی پیز کا مطلب جو کم ہے انشورنس ڈپارٹمنٹ میں اتنا اچھا پیکیج ہے کہ آٹھ سے دس ہزار یال آپ کما سکتے ہیں از اینشورنس ڈاکٹر اس میں یہ ہے کہ ایکسپیرنس ملنے کے بعد آپ دبائی میں بھی موف کر سکتے ہیں شارجہ میں قطر کہیں پر بھی آپ موف کر سکتے ہیں جی سی سی کنٹری میں اگر آپ کے پاس انشورنس کا ایکسپیرنس آ گیا ہے تو یہ ایک اویلیول آپشن آپ کے پاس ہونا چاہیے سیکنڈ آپشن کہ آپ نے ساتھ ساتھ دوسرے لائسنسنگ اگزیم بھی لکھنا ہے دبائی کا لکھنا ہے کوئیت کا لکھ سکتے ہیں بہرین کا لکھ سکتے ہیں آج کل امان کا لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ایک سعودیہ کے لئے سٹک نہ ہو جائیں سعودیہ میں رہتے ہوئے آپ یوکے کے لئے دیکھیں آسٹریلیا کے لئے دیکھیں مطلب اپنے آپشنز کو اویلیبل رکھیں کہ میرے پاس کیا کیا آپشن ہے ایک اور چیز میں اس میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی سعودیہ آئیں ایک کلیر اپنے پلان کے ساتھ آئیں کہ یار میں نے اس ملک میں آیا ہوں تو میں 3 to 5 years رہوں گا اتنا میں نے پیسے ارنج کرنے ہیں پاکستان میں یہ بزنس کر سکتا ہوں انڈیا میں یہ بزنس کر سکتا ہوں یا پھر میں اس دوسرے ملک میں موف کر جاؤں گا یا اگر سعودیہ میں سیٹ ہو گیا ہوں تو میں اپنا 5 to 10 years کا اپنا یہاں پر ہی رہوں گا اس میں ایک اور چیز میں میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایٹ ڈی اینڈ آف دا ویڈیو کہ جوب سیچوریشن is there جوب اپلائی کر سکتے ہیں ورک ویزا لے کر آ کر تیسری چیز آپشنس اویلیبل رکھیں فورس ایمپورٹن چیز اب اس ویڈیو کے بعد مجھے بہت سے دوست میسیجز کریں گے انسٹرگرام پر کہ بھائی ہم نے اسیم ایلی کا ایکزیم لکھنا ہے ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے پریپریشن کریں ہم نے اپنی ایکیڈمی سٹارٹ کی ہے سعودی میڈیکل لائسنسنگ ایکزیم پریپیر کروانے کیلئے وہ الحمدللہ پچھلے دو سال سے ہماری ایکیڈمی اپ ان رننگ ہے 200 پلس ڈاکٹرز کو ہم نے ہماری ایکیڈمی سے وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں پچھلے چار مہینوں سے ہمارا جو ایکیڈمی کا ریزلت ہے that is 100% الحمدللہ if they are writing the exam like 10 to 12 students اکر exam لکھ رہے ہیں ہماری ایکیڈمی میں سے الحمدللہ سارے پاس ہوئے ہیں تو اس وقت آج کے دن تک 60 active students ہمارے پاس ڈاکٹرز ایکیڈمی میں ہیں and 12 to 15 in line ہیں to get admission for batch 11 اکر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکیڈمی جوائن کرنا چاہیں اس میں آپ کو proper نوٹس ملیں گے study resources references notes ملیں گے and the game changer is mock test یعنی کہ آپ نے academy جوائن کی ہے academy جوائن کرنے کے فوراں بعد ہم آپ کو ایک assessment exam دیں گے that is equal to your main SMLE exam اس میں ہمارے جو teachers ہیں وہ آپ کی feedback report آپ کو دیں گے کہ آپ نے کتنا اچھا اس کو attempt کی آپ کا پاس ہوا ہے تو دو مہینے میں آپ کی preparation ہو جائے گی اگر نہیں پاس ہوا تو آپ کی دیوریشن انکریز ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ سے بار بار fees charge کریں گے it's a one time payment until you pass the exam یہ ہمارا game changer ہے وہ بھی اس لیے کہ we have different پر everything پروائیڈ کریں گے ویکلی موک ٹیسٹ آپ سے لیں گے کلاس لیں گے ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ پور ڈسکس کریں گے مطلب آپ نے یہاں وہاں نہیں بھٹک آپ نے ایک پلیٹ فرم کے اندر رہن ہے وہ ہم آپ کی پریپریشن آپ سب کچھ ہم نے کروانا آپ نے سٹریس فری ہو کر صرف اور صرف سٹیڈی کرنے ہے اگر آپ انٹرسٹی ہیں دو رائٹ دوبائی کا اگزیم سعودی کا اگزیم یا کسی بھی جی سی کنٹری کا پرو میٹرک اگزیم ایسی ایسی میلی ایڈ اکیڈمی اگر اگر سوچا کہ یہ بھی آپ کوششن ہو آپ مجھ سے ایدھر کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام میں فالو کرنے کے بعد مجھ سے انبوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے ویٹس اپ پہ بھی وہاں پر نمبر ہے کہیں پر تو آپ مجھے آوڈیو بھیجیے گا یہ نہیں کہ ہائی 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 کہ پہلی چیز آپ کی ورک ویزا ہم ڈھونڈیں گے دوسری چیز اگر نہیں ساتھ ساتھ آن لائن بھی اپلائی کریں گے تیسری چیز اپشن اگر جی پی میں نہیں مل رہی تو انشورنس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے تو یہ سارے ہمارے پاس اوپشن آویلیبل ہونے چاہیے تو خیال رکھیں اپنا خوش رہیں آباد رہیں مسکراتے رہیں میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے پیس